ہاں بیٹا کتنی ہوگی بک؟ بابا جی بس تھوڑی سی آتی ہے بک ابھی تک اس میں سے کیا سبق نکالا ہے؟ بابا جی بک کا تو مین پرنٹ ہی ہے کہ جو آپ اٹھارہ سال کے ہو جاتے ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں تو بابا جی یہ ایسا ہی ہے اور آپ نے بھی ایسا کیا تھا؟ نہیں بیٹا میرا خیال مجھے اٹھارہ سال کو بھی اٹھارہ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور ہم نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا اور یہ بک کسی مغربی مصانف کی ہے جی بابا جی ان کے مواشرے میں انڈیپینڈنس کا مطلب ہے کہ اپنی فیملی سے کٹ جانا اور سب کچھ اپنی مرضی سے کرنا لیکن ہمارے ہاں انڈیپینڈنس کا مطلب تھوڑا مختلف ہے بچوں میں خود ہی آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں میں اپنا خود کروں گا اور اپنی فیملی کو بھی پا لوں گا یہ سوچ آ جاتی ہے اور میں آپ کو ایک مثال دیں کے بتانے کوشش کرتا ہوں یہ پودہ پکڑو یہ دیکھو مثال کے طور پر یہ پودے میں یہ پتے لگوں ہیں نا جی بابا جی پتوں کی طاقت اور خوبصورتی جڑوں کے ساتھ جڑ گئی ہے اگر میں آپ کے سامنے یہ پتہ کاٹ کے پھینک دوں گا نا جی تھوڑی دیر کے بعد یہ مرجع آ جائے گا ختم جڑے نینے میں برکت ہے طاقت ہے اور خوبصورتی ہے اسی طرح فیملی ہوتی ہے ہماری جیسے مثال کے طور پر ہماری فیملی ہم میں اور آپ کے چاچو مختلف کام کرتے ہیں انڈیپینڈنٹلی اور لیکن فیملی ہماری ایک ہے اسی میں خوشی ہے اسی میں طاقت ہے اسی میں برکت ہے جی بابا جی تو انسان کی اپنی مرضی ہے کہ اس کو کیا چوز کرنا ہے اب جن معاشرے کی بات کر رہے ہو یہاں پہ ہر انسان کام کرتا ہے اور ہر انسان پریشان ہے آج بھی وہ معاشرے خوشحال ہیں جہاں فیملی اکٹھی رہتی ہے وہاں برکت ہے طاقت ہے چوائیس انسان کی اپنی ہے آخر میں نتیجہ اس کو خود بہتنا ہے جی بابا جی